بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کساپ کوئی خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف آرلی یہ ہوتا ہے میں جناب چیف پنسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو آپ کی ساری ٹیم ڈاکٹر یاسمین آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہیں اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو اٹھانے کا ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ چار سو عرب روپیہ چار سو عرب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے کتنے وزیر آلم پریزیڈنٹس کتنے آئے کبھی کسی نے سوچا کہ قریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے کینسر ہارٹ یہ دو سٹ سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں دو بیماریوں سے مرتے ہیں ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے اور دونوں مہنگی بیماری ہیں تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے یہ تو اگر آپ کے پاس پیسیاں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں غریب آدمی کے لئے تو یہ اس کی پہنچ سے باہر ہے کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیئے کسی کو ترس آگیا کسی نے پیسے دے دیا ہے لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا جتے مسلمان پاکستان میں آنے تھے ہندوستان میں جب پاکستان موبمنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لئے ووٹ دی تھی یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں انہوں نے ایک خواب کے لئے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا اوبجیکٹیو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلائی ریاست بننا تھا اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم میری اٹھایا بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھے لاہور میں لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں اگر انہوں نے جانا ہوئے تو پرائیوٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیوٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے اور پھر جو سوپر رچ تھے یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا جن لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ سارے پچھلے تیس سال سے دیکھیں جب دیکھو تجھی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے جب کوئی سنو تجھی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے خانسی ہے تو دبائی جا رہا ہے ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج سارے چوروں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے اس سے پہلے بیس سال پہلے دونوں گالی ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا ہمیں ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دوہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا تو یہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں اس کا تو بڑے قزیم خواب تھا اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ان کی ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی خواتی روزار یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپلیشن ریشو یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز عبادی کے لحاظ پہ ہیں ہمارے سب سے کم ہسپٹل ہیں جو ہسپٹل ہیں بھی آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں آپ فیصلہ بات بیٹھیں تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہسپٹلز کا حال دیکھیں وہاں نہ کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرسز ملتی ہیں وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈیویجنل ہیڈ کورٹر میں کیونکہ وہ ہسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا مجھے وہ سندھ کے ادھر ایک پارٹی کا لیڈر ہے سارے تیرہ سال لوگیں اردو بھی نہیں سیتنا بول نہیں آتی باری شوٹا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تیرہ سال سے روکا کسے آپ کو ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں جا کے دیکھیں تو صحیح بچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ ابھی بارش آٹی ہے تو پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہیں آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے پوچھا ہے لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اور وہ حضرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے کبھی کسی کو خریدتا ہے دیکھیں میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں میں صرف پولیٹیکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے میں نے پچیس سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو بھی ملک کا سربرا جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے تو مغرب دیکھا ہے میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے کیسے چلتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں ہاں ہم آگے بڑی نہیں سکتے تھے نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پولیٹیکس کیا دے سکتی تھی اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے سب کچھ میرے پاس تھا نہ مجھے کوئی شورت نہ پیسہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا اور اور سنے ذرا دو وجہ سے آیا تھا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا اور ہمارا مقصدی اس ملک کو ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بناتا اسلامی فلائی ریاست تو ان دو وجہ سے آیا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا یاد رکھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے قانون قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ اور اس کا مطلب پھر سے میں میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کیوں جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور بدی کو ختم کرتے ہو برائی کو دباتے ہو یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی اور اس کے بعد فلائی ریاست تھی اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے یہ ضروری اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان ہم آج خوشحال ہوتے اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ان کے حالات برے ہوتے لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں آپ چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں ہم بتا دوں گا ان کی بنیاد دونوں دونوں اصولوں پہ ہے قانون کی بالا دستی بھی اور فلائی ریاست بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں برطانیہ کے اندر برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر وان ٹینس پلیر جوکویچ ازان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کر رہی ہے سخت باتیں کر لیں موسیقی 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 نیچے سب ہے سب کے لیے کی قانون ہے اس کو نہیں کھیلنے دیا برطانیہ کا شہزادہ کسی امریکہ میں کوئی تیس سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے اور عدالت میں چلے گی امریکہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جی وہ برطانیہ کا شہزادہ ہے عدالت کا نیچے سب ایک ہی برابر ہے وہ اب ثابت کرے آکے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں لیکن سب سے بڑی بات سن رہے ہیں برطانیہ کا پرائم منسٹر بارس جانسن ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے پارلمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی پاکستان میں خبری نہ بنے یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا وہاں تین ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ پچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے یہاں کیا دیکھیں پنجاب کا جو چیف پنسٹر اس کی چیف پنسٹر کی دوران بیٹے کی شگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً چار ارب روپے آ چار سو کور روپے آ جاتا ہے اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدسر ہو کیا اور کوئی وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر ہاں ہاں مسرور انور مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑ روپے آ جاتا ہے بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے دس ہزار روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ہزارے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا ابھی وہ ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے عمر بالمعروف ادھر چل رہا ہے جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں جب جاتے پارلیمنٹ میں ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے کی تقریر جو جوب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے اور جواب دیتا نہیں ہے بیٹے کو بار بجوا دیا ہے ادھر دوسری عاصف زرداری کو دیکھ لیں ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزائی نہ دے صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو بڑے چوروں کو پکڑو نہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے چھوٹے چھوٹے چوروں کتنی چوری کر لیں گے بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بماری ہے ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بماری کے ساتھ اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملوٹنے کا لائف ٹائم بہن اس کا ختم کرو میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بوم مارنے کے ضرورت نہیں ہوتی اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کو ایکسیٹبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور بارہ بارہ گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلوٹ پر اربو روپیہ بنا لو میں محنت کیوں کرے اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے اسی کو پر کہنا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا سب کو عمران خان کا میں ان میں ان میں ان ڈاکوں کے ٹھولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں تم نے جو بھی کر رہا ہے میں تین سڑھے تین سال سے سن رہا ہوں آج گیا تو کل گیا اور پر سو گیا خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جا نہیں ہے دیر لگ رہی ہیں اٹھ جنمٹ لے رہے ہیں جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے کیس نہیں سنتا لیکن سننا تو ہے اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارق کرو نہیں تو ہم سارے کٹھے چلے جائیں گے جیل میں اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں کہ آپ پیٹ کٹھے مل رہے ہیں پیٹ مل رہے ہیں اب کٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ رول آف لو قانون کی بالا دستی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہیں جب رول آف لو نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے کبھی سنائے سوچلنٹ کے اندر قبضہ گروپ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنائے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ قانون ہے وہاں اور وہ ہے ہم نے جنگ یہ سارے جتے قبضہ گروپ ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہے ہیں تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے سیت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے مجھے ڈاکٹرز ہسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جعوید ازگر کا کوئی دو ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا سیت کارڈ کے اوپر ہاتھ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو عام آدمی کو کہ جب بھی کوئی طاقتور کوئی قبضہ گروپ کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے اس کا حق مار سکے ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائداد میں ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائداد میں ان کو حق ملنا چاہیے لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائداد میں ان کا پورا حق ملے ہم نے کبھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں تقریباً پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو ابھی میں جاتا ہوں دہات میں وہ بچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو ان کو بھی حق دلواے گی اور جو اب ہم جو ایڈوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکلم ہوگا سب کے لئے